اسلام علیکم آدھا بھیک وردبہ پھر ہم چناب سپوسٹ آئیم سے میں راج عزیز اور میرا ساتھ دینے کے لیے فرید امن نائک انتظار کی گڑیاں ختم اور اس ٹورنامیٹ کا پہلا سیمی فائنل رحمت کرگر کلپ ڈوڑا بنام الفا رائیڈر الفا رائیڈر نے ٹاس جت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد پہلا سیمی فائنل یہاں پہ شروع ہوگا سپورٹ سٹیڈیوم ڈوڑا سے ہم برائے راست فیس بک بھی اسے آپ کے ساتھ چڑے ہیں تمام شائع کینے کرکٹ کا ہم یہاں پہ کھیر مقدم کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں آج لوگوں نے رکیا ہے ڈوڑا سپورٹ سٹیڈیوم کا اس میچ کو لائیو دیکھنے کے لیے اور جو بھی ویورز ہمارے ساتھ چڑے ہیں ان کا بھی ہم واہ ویلکم کرتے ہیں اپنے فیس بک پیج پہ اور یہاں پہ اٹ آس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے الفا رائیڈر نے دونوں ٹیمز پہ نظر دیں گے تب تک ہم نظر دوڑاتے ہیں ہم نے پلینگ الیون جو ہے آج رحمت کریڈ کلب کی اور ساتھ میں الفا رائیڈرز کی وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے یہ تھا اپ ڈیٹ یہاں پہ اٹ آس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے رحمت کریڈ کلب نے ماہی فرقان آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہم تک آپ لاہی پہنچاتے ہیں اللہ ہشتہ کرنے کا بہت شکریہ ایسیہ յیٹ آر رائیڈرز کی جو پلینگ الیون آج ہوگی گٹار ساہل کیپٹر نے اس ٹیم کے اجے سنگھ، آشو، آسموانی، بٹ عارف، بازل لیفٹی، ہیون، مانو دتا، میکس گل، محمد عارف نائک اور شاکر ناہر سکندر ان کھلاڑیوں پہ مشتمل ہے آج باہ آلفا رائیڈرز کی ٹیم دوسری جانے پلائنگ سکارڈ جو ہے آرسیسی دوڑا کا داؤد بٹ کہہ رہے ہیں بیٹنگ کون سی ٹیم کر رہی ہے تو آلفا رائیڈر کی ٹیم یہاں پہ پہلے بیٹنگ کرے گی چھوٹو شرمہ کیپٹن ہے آرسیسی دوڑا کے فرمان گورو، گلویندر سنگھ، لوکیش، منہو منحاس، نیرج، ساون سنگھ، سنی، سرندر جمہو اور ورن ان پلائرز پہ یہ ہے آج کی پلائنگ الیون آرسیسی دوڑا کی تو چند لمحات میں چند ہی لمحات میں یہ میچ سٹارٹ ہونے والا ہے یہاں پہ فیلڈ کو ترقیب دیتے ہوئے آرسیسی کے کیپٹن آرسیسی کی جو کیپٹنسی آج ہوگی چھوٹو شرمہ کے پاس ہوگی آس یہاں پہ آلفا رائیڈرز نے جیتا ہے اور صحیح فیصلہ لیا ہے پہلے بلے بازی کرنے کا دونوں جو ٹیم ہے، ایک آفی بینن سائیڈ ہے، ایک آفی دلچسپ میچ دیکھنے کو ملے گا اور دونوں اوپنر ساب نمدار ہوئے ہیں نگ آؤٹ سے بہت یہ دلچسپ اور کھانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے ہم اپنے تمامی وقت سے ایک مرتبہ پھر ایک ایک شیئر چاہتے ہیں آپ نے پھرنٹس کے ساتھ آپ یہ اس لائیو کوریج کو شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگوں تک یہ لائیو کوریج پہنچ پائے اور وہ بھی کر پیٹھے اس میچ کا انجائی کریں دونوں اوپنر ساب بیچ میدان میں آ چکے ہیں الفارائیڈرز کے لیے اور دوسری جانب ہم ارمار کے ماغرے کہہ رہے ہیں فائنل کب ہے تو فائنل کی اپ ڈیٹ ہے کل آٹھ بجے اوپنی سرمنی ہوگی فائنل کی گرینڈ فنالے اس ٹورنمیٹ کا ہوگا اور اپنے اقتامی دور میں اب یہ ٹورنمیٹ پہنچ چکا ہے ٹینس بال کا یہ فیفت ایڈیشن ہے دوڑا کے سپورٹ سریڈیم سے انڈر فنال لائٹس اور کل آٹھ بجے فائنل کا میچ یہاں پہ سٹارٹ ہوگا ساڑھے آٹھ کے آس پاس ٹاس ہوگا اس میچ کیا اور جو نیکسٹ ایڈیشن ہوگا جو سچت ایڈیشن ہوگا تو ہماری جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے انہیں جو اپ ڈیٹ ہم تک پہنچایا ہے اس ٹورنمیٹ کا جو ویننگ پرائز ہوگا تین لاف ہوگا اور رنر اپ پرائز جو ہوگا وہ ڈیڈ لاف ہوگا جو بھی ٹیمز ہوں گی جو بھی چاہیں گی پارٹسپیٹ کرنا اس ٹیم میں تو وہ ہماری آرگنائزنگ کمیٹی سے رابطہ کریں اسی بیچ پہلی گین لے کر ہم سے دور جاتے ہیں سٹیٹی اینڈ سے گین باز اور پہلی گین پہ رن آؤٹ پہلا جڑکہ لگتا ہے آلپا رائیڈر کو سوسائیڈل یہ رن وہاں پہ تھا نہیں نہ جانے کیوں وہ دور لگائی یہاں پہ نال سٹرائی کرنے یہاں پہ کوئی انٹریسٹ شو نہیں کیا آبید شیک آل دا بیسٹ آلپا رائیڈر ساہل دا تو پہلا بکٹ گرتا ہوا شو نہیں کے سکور پہ آلپا رائیڈرز کا نہیر سکندر تھے گالبن بھلے باز شننے کے سکور پہ پہلا جڑکہ لگتا ہوا یہاں پہ آلپا رائیڈر کو ماف کیجئے گا ایک سکور پہ یہاں پہ پہلی گین جو تھی وہ نو بار کرا آتی ہے ہمپائر نے اور سوسائیڈل رن لینا چاہتے تھے یہاں پہ تو میں شروع ہو چکا ہے اس ٹورنامیٹ کا پہلا سیمی فائنل جس کا بہت سارے ویورز کو بہت سارے شائع کی نے کرکٹ کو اور بہت سارے درشکوں کو انتظار پہ وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں ڈوڈا کے سکورٹ سٹیڈم میں آج آمنے سامنے ہیں الفا رائیڈرز اور آر سسی ڈوڈا الفا رائیڈرز تو آج جتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتی بھی اور پہلی ہی گیند پہ یہاں پہ رن آؤٹ کے روڈ میں جھٹکہ لگتا ہوا نائٹس کندر واپس جا چکے ہیں شونے کے سکور پہ اور بازیل لیفٹی نمدار ہوئے ہیں اب تولین سے ون ڈان پوزیشن پہ کیند بازی کے مورچے پہ ہیں گورو کیند باز سٹی اینڈ کی جانب سے بازیل سامنا کریں گے پہنچیں وکٹو پہ لیفٹ آم رون ڈسٹا پھٹا واسٹوٹ لیکن رن بنانے کی کوئی سمباؤنہ نہیں شاندار کیند بازی کا مجائرہ دوسری جانب جو ساتھ دے رہے ہیں یہاں پہ ایون نام سے بھلے باز ہیں نان سٹرائکنگ اینڈ پہ الفا رائیڈرز کے لیے اور میرا ساتھ دینے کے لیے آج میرے سافی کمنٹیٹر فرید ایمن نائک اور دوسرا سیمی فائنل اس کے بعد ہے کیا جی ہاں بلکل اس میچ کے بعد آج ہی دوسرا سیمی فائنل کیلا جائے گا اور وہ اپنی فیڈ کو ترطیب دیتے ہوئے سکیل لیک کی فیلڈر کو بانڈی لائن پر کھڑا کیا ہے اور مٹاوہ سکوک سینہ فیلڈر کے ہاتھوں میں اور اسی کے ساتھ دوسرا جڑکہ یہاں پہ ایک سکوٹ پہ چند بازی میں مجھے لگ رہا ہے کہ الفا رائیڈرز کو یہاں پہ کوئی جندی لگ رہی مجھے واپسی کی خراب سٹارٹ اگر پہلے بعد پہ آپ ایسا رن لے کی کوشش کریں گے یہ ایک الگ ٹیم ہے اور ان کا جو بلڈنگ کا جو سٹینڈر ہے وہ کافی ہائے اور اس ٹیم کے سامنے اور اس قسم کا سٹروک لینا آسان سا کیش تھمایا ہے بہت بڑا نقصان اور خراب شروع کیا جس گیند کے لیے جس سٹروک کے لیے وہ فیلڈر وہاں پہ تائینات کیا تھا وہی گیند شارٹ آف لیند گیند کراتے ہوئے یہاں پہ گورو اور بازیل لگٹی سے وہ گلپی کراتے ہوئے اور آسان سا کیش کیل لگ کے فیلڈر کے ہاتھوں اور یہاں سے آپ مزید مشکلات دو چار آلپا رائیڈر آشوائے ہم نئے بلے باز رائٹ ہینڈ بلے باز ہیں بہت زیادہ مشکلات میں آلپا رائیڈر ایک اسکورٹ پہ دو وکٹس گوا چکی ہے جو جس کرکٹ کی یہاں پہ لوگوں کو توقعات ہیں امیدیں ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مچ پہلے سے ہی ون سائیڈڈ ہوتا چلا جا رہا ہے خراب شروعات اور اس طرح کی آپ اگر آپ بیٹنگ کریں گے اس بڑی ٹیم کے سامنے تو پھر آسان کام کہاں ان کے لئے نہیں ہوگا اب گورو اپنے بولنگ کے نشان پہ تیار پہنچے اس گینگ کو نکالنے میں کامیاب ہوئے میڈیگر کی پہنچے در گیم پہ پھر کیا جاتا بڑی آسانی کے ساتھ اور بیٹس مہران متمل کرتے ہیں سپورٹ جا آپ پہنچا ہے دو تو وکٹ کے نقصان پہ ان کا پہلا ورن اس وقت جاری ہے گورو سی ٹی اینڈ کی جانب سے ان کا پہلا ورن لے کر ان کی بولنگ میں سامنے کریں گے بہت ہی گینگ کی اور اچھی گین بہت ہی اندہ گین بہت ہی شاندار گینگ آف ترم سے بہر جاتی ہے اسی دنی بھی ٹیتر کے پاس گین گئی ہے بغیر کسی رن کے رتو کے پیچھے ایک فندر ہے سلک میں بھی ایک فندر کو تائنا کیا ہے گلی بھی ایک فندر ہے ڈی بیکٹر پوئیٹ شارٹ کور پہ اور میڈا پہ سرکل سے بہر ایک اور فیڈر ریویرس بیٹ کے ساتھ کھیلن کی کوشش کی تھی کامیاب لہی ہوئے اور گین گین پتہ اپ ہی محافت گین بات کی طرف آن سائنڈ میں ڈیپ پہ میڈیو پہ پورشن پہ پہ کچھنگ پہ جبکی لانان پورشن پہ پہ کھلر کو تائنا کیا ہے بیٹس من کے لیے اگر کسی بھی غلط سٹوپ لینے کی کوشش کریں گے تو ڈیپ پہ پھلر دو تائنا کی ہے آن سائنڈ میں اور اچھی گین پھر سے اور اس گین کو وائد کر آن دیتے ہوئے کافی باہر یہ آف نفس ہے اور یہاں پر امپائر کا اشارہ آتا ہوا ایک گرن کا اضافہ سو بور پرتے ہوئے تین دو وقت کے نقصان پہ آخری مرتبہ گورو ایسا ہو کافی دلچسل مقابلہ یہاں پر بہت بڑی تعداد دو لوگ یہاں پر آج آئے ہوئے ہیں جن میچز کا انتظار تھا آج وہ گڑی آ چکے اور یہاں پر وہ میچز مزا لیتے ہیں اور چھ گین اس پر تباہ آؤ وٹو پہ آتی بھی گین اس گین کو مہنا چاہتے تھے کامیاب نہیں ہو گئے گین سی دی آف سائیڈ میں گئی جہاں پر گین کو پھر کیا رن بنانے کا کوئی کوکہ نہیں ایک آور کا پہلے آور کا کامل ہو چکا ہے تین رنز سکورپورٹ پہ دو بکٹ کے نقصان پہ ساپندازہ لگا سکتے کہ کس قسم کی گینز بازی کی ہے گوھروں نے اپنے پہلے آور میں تین رنز کرچ کے اور ایک بکٹ حاصل کیا ہے اور ایک بکٹ ان کو توپے میں ملا ہے یہاں پہ سکندر کا سکندر وہ رن لینا چاہتے تھے جہاں پہ گینز سیدھا پھیلر کے ہاتھ میں گئی تھی اور دوڑنا چاہتے تھے رن لینا چاہتے تھے منع کرتے ہوئے دوسری جانب ہیون لیکن کب سے دیر ہو چکی تھی زبردستی وہ بلکل دوڑ پڑے اور آؤٹ ہو کر واپس پویلین میں پہنچے اور وہاں سے ہی یہ ٹیم دبا میں آ چکی ہے لوکیش نے ایک گین باز لوکیش اپنے گین باز رون دستر پہنچے گین کی اور اچھی گین اس پر دبا آف سٹم سے پڑھنے کے بعد وزید باہر کی جانب نکلی اور گین کو آخری لمحے پر چھوڑ دیا ہے وکیش کی پڑھنے آور دستر پار لیفٹ ٹام آور دا وکیش کی مازی جاری رکھے ہوئے کی بولنی کا سامنا کریں گے آشو پہنچے گین کی اور اچھی گین پھر سے کٹ کر دیا ہے گلی پونشت پہ پھر موجود رنبانے کا کوئی موقع نہیں اور نو بال کا اشارات ہوا یہاں پر باہر داؤن کی جانب سے ایک رنگ کا اضافہ سکور پڑھتے ہیں چار رنگ دو بھی تک کے نقصات پہ شدید مشکلات پہ دو چار آلپا رائیڈر تو اٹھے کا نقصات پیس تین کے مجلی سکور پہ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی شاہد خراب شروعات یہاں پر ان کے بیٹس مہنونی کی اپنے بولنگ کے نشان پیتایا لیفٹ ٹام آور دو بیٹ گیم باز ہی جانی رکھے ہوئے ہیں آپ سے دور جاتے ہوئے پونچے گیم کی اور اچھا شاٹ کور کے اوپر سے چھے رن کے لئے گیم گئی ہے خوبصورا شاٹ اس پر دبا کور کے اوپر سے گیم باہر دی لائن سے باہر جاکی گری ہے جی ہاں تو ایک کمیٹ ساتھ میں لیتے چلیں گے مشتاق مانی لکھ رہے ہیں گورو کا بالی ایکشن کافی حد تک سوہل تنویر سے ملتا جتا ہے تو دیکھئے کتنی پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں اس میچ پہ ہمارے ویور جو لائیو میں جڑے ہوئے ہیں جی ہاں ایک وردبہ پھر گورو ہم سے دور جاتے ہوئے دشاہین گیند اس گیند کو وائٹ کراپ دیتے ہوئے امپر داؤوٹ اور اب سکور میں اضافہ ہوتا ہوا سکور جاپ ہوتا ہے گیارہ رنس دو بکٹ کے نقصان پہ ساجد احمد بولرز کو کہو تیس رنز ایکسٹرہ دیں الفا رائیڈرز کو ایسا کرنا ناممکن ہوگا یہاں پہ شاندار شروع دلائی ہے دونوں ہی گیند بادوں نے لوکیش اور گورو تاریخ بابا راجہ سار آج بہت مزہ ہے وائز پریزنٹ اچھی ہے لویو ٹھنکس ہم کہیں گے آپ کو تو الفا رائیڈرز یہاں پہ رکھا آج جتنے کے بعد شدید مشکلات پہ ہے کیونکہ دو شروعات ہی آور میں یہاں پہ دو وکرز گوا چکی ہے پہلی آور میں ایک روہ وکرڈ رن آور کے روڈ میں اور دوسرا وکرڈ سکرل ایک پہ شاندار کیچ ہے کورو کی وہ شاندار گیند بازی اور آپ گیند بازی کے محجبے ہیں لیفٹ آرمر لوکیش اور دو وکرڈ گیند بازی کر آر رائے ہیں سامنے ہیں آشو آشو اور ہیون کے جوڑی ہے پیچ میدان میں آلفا رائیڈر کے لیے گالپن دونوں کا تعلق جمعوں سے ہے ٹینیس بار کے اچھے پلئیر ہیں دونوں اور کہیں نے کہیں ایک اچھی پارٹسٹر مگر یہاں پہ لگ جائے گی بورڈ پہ تو یہ میچ کافی دلچسٹ ہوگا جی ہاں اسی پارٹسٹرشپ کی ضرورت ہے یہ پارٹسٹرشپ پنپتی ہوئی لیکن بہت شارک کے لیے ابھی تک نہیں جا رہے ہیں لیکن اس کا سافت اچھے لائن لو نیٹ کے ساتھ گین کر رہے ہیں ہاں جی ہاں تو کافی زیادہ سپورٹ ہے یہاں پہ آلفا رائیڈر کو اسی بیچ لوکیشن ہم سے دور جاتے بھی لیکٹ آم اور بوٹت آواز کو فیلڈر گین کر نیچے آنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا اور آسان سا گیچ سانی کے ہاتھوں میں تیسرا جٹ کا لگتا ہوا یہاں پہ آلفا رائیڈر سکو دیس کے سکور پہ یہ کیج چھوڑنے والے نے یا جب بھی آپ گلتی کریں گے تو بلکل یہ بنے ہوئے ہیں کسی بھی کیج کو لینے کے لئے بلکل تیار اور آسان سا کیج لے کر تیسری وکٹ کا نقصان اٹھاتے ہوئے جی ہاں وہ جو فیلڈنگ کا سٹینڈر ہے اس سے آپ یہ امید نہیں رکھیں گے کہ یہاں پہ کوئی کیج ڈراف ہوگا آپ نے ایسی گلتی اگر کرنی کہ کئی بھی ہوا میں اس چھے درکشن کے اندر کھینڈ کو لہر آیا تو وہ گینڈ لینے سے نہیں چکیں گے اور اس پر لینگ الیون میں آج ہمیں ایک کھلڈر سردار جی بھی نظر آ رہے ہیں آئیے ان کی بھی ایک ایڈیشن ہوئی ہے اس میچ میں اور جو سپورٹ ہے یہاں پہ آلپا رائیڈرز کا کافی نراش مجھے لگ رہے ہیں یہاں پہ سپورٹر آلپا رائیڈرز کے جو نہ ہو دس کے سکور پہ تین بکٹس کو پتھن یعنی کا توسرا آور لے کر ہم سے دور جا رہے تھے لوکش کنگریچولیشن سینٹ تینکیو دعوت بائی فار آرگنائزنگ دس میگا ٹورنومیٹ آبید شیخ کا کمیٹ آ رہا ہے جی ہاں ایک بہت بڑا ٹورنومیٹ آرگنائز کیا ہے انڈر فلد نائٹس اس ٹورنومیٹ کو آرگنائز کرنا کہیں بھی ٹورنومیٹس ہوں تو آسان کام نہیں ہوتا ہے ٹورنومیٹس کو آرگنائز کرنا اور اس کے بعد ان کو تام تک پہنچانا اسی بیچ مارنا چاہتے فل اپیٹ کر آن سائیڈ میں ناکام گیند اور پلے کا کوئی سمپرک نہیں گیند سدھا وکٹ کیپر کے دستانوں میں ساہل ڈار آئے ہیں آپ وہ ون میدان میں فیڈل آرڈر میں آپ وہ تین وکٹ کے نقصان پر سکوٹ بوٹ پر جو رنز ہیں دس رنز دوسرے اور کا کھیل چاہ رہی ہے شاندار گیند بازی کا مظائرہ اور سی سی ٹی گیند بازوں کے دورہ آپ جو آف سائیڈ کے فلڈر کو اندر لائے اور آن سائیڈ کے فلڈر کو پونڈی لائنز پر کیچی کو لیا ہے ڈار سیل کے ملے سے اٹھتا وستوک اور سنی سے اس مردمہ کیچ چھوٹا ہوا کافی دور تھے سنی کافی دور لگانے کے بعد آئے تھے لیکن گیند ان کے ہاتھ سے چھونے کے بعد چھتکتی ہوئی اور یہاں پہ آنے تھا چوتھا وکٹ یا چوتھا جھٹکا لگ سکتا تھا اس سے پہلے سنی نے کیچ کیا تھا سنی نے کیچ کیا کہ یہ منیر جوشی کا کمنٹ آرہا تھا جی ہاں وہ جو کیچ لیا تھا لیکن اس مرتبہ سنی اس کیچ کو ڈراپ کرتے ہوئے دو اوورس پہ کھیل مکمل ہو چکا ہے الفا رائیڈرز دس تین اکٹ کے نقصان پہ شکریہ دس رن تین اکٹ کے نقصان پہ جبکہ انہیں کے دو اوورس مکمل ہو چکے ہیں کافی خراب شروعات میں کہوں گا اس میں تس رن تین اکٹ کا نقصان اٹھایا آخری پاور پلے کا آوری اس وقت یہ انہیں کا تیس راور ہے جہاں پر پاور ہے پاور پلے جس طرح کا لاب لینا چاہتا بیٹس میں انہوں کو لیکن بالکل یہ شاندار گین بازی اور تین اکٹ کا نقصان اٹھایا یہاں پر ان کے حق میں یہ پاور پلے نہ جاتا ہوا اور یہاں پر خراب شروعات میرے حساب سے تس رن تین اکٹ کے نقصان پہ انہیں کے دو اوور مکمل پونچے دوروں گین کی اور اچھی گین اور بولٹ کر دیا ہے کلین مول سیڈی جھڑ میں پھینکتی ہو اور سیڈا آپسٹم کو کھار دی چلی گئے یوکر کی پر کے پاس یہ چوتھا جنگا یہاں پر اچھی ہاں اس پوزیشن میں آپ اگر ریورس شارٹ کھیلنے جائیں گے تو پرنام یہی ہوگا یہاں پہ ایک پارنرشپ کی ضرورت تھی اگر وہ پارنرشپ بلڈ گانے میں ناکام رہے تو آڑے پیٹ سے کھیلنا ریورس بلڈے سے کھیلنا اس وقت وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس شارٹ کی درکار تھی اور چوتھا جھڑ کا اسی کے ساتھ بلکل اکتار ہوئی یہ میچ کر دیا ہے شروعاتی اور میں تین اور پاور پلے میں ہی اس میچ کا ریزلٹ آ گیا ہے جے خراب بیٹنگ چار وقتوں کا رخصان پھائے ابھی تک اور اس طرح کی گین بازی کے سامنے اب اس طرح کا شارٹ لینا میرے حساب سے بندہ نہیں تھا لیکن خراب شروعات بہت خراب بیٹنگ یہاں پر کرتے ہوئے گورو ہم سے دور چاہتے ہوئے پوچے گین کے اور اچھی گین ہی تمہیں آتی ہوئی گین کو آپ سائیڈ میں کیلے کور کی پیشت پر پھلر موجود ٹیپ کا دیا پا سو پرنڈ کے سار ایک رن کا اضافہ سپورٹ کا پہنچا ہے عجی سنگھ نے گیارہ رن عجی سنگھ نے بیٹس میں آئے ہیں کھیلیں گے اب وہ ڈار سائل کا ساتھ دے دیں گورو ایک سندہ پہ پھر لانگان کے پھلر کو پھر سے سرکل سے باہر کیا ہے کیچ پوشن پہ اور میڈی کو پوشن پہ ایک پھلر میں تائنات کیا ہے آن سائیڈ میں پہنچے اور اچھا شارٹ کور میں دیکھنا ہوگا پوریٹ اور کور کے درمی ہم میں سے نکالا ہے چار رن کے لئے خراب پھلی گو ہاں پر گئے باہر جاتی ہوئی چار رن کے لئے گئی ہے سکور جاں پہنچا ہے پندرہ رن چار رن کے لقصان پہ جات کی ہی نکاح تیسرا ورس پندر جاری گورو اب تک آٹھ رن دے کر دو ڈتے حاصل کرنے میں نامیاب ہوئی بہت شاندار گیند بازی کراتے ہوئے سی ٹی اینڈ کی جانب سے ہم سے دور جاتے ہوئے پوچے گیند کی اور اچھی گیند پھر سے آپشنب سے باہر جاتی ہوئی گیند سی ٹی وکر کیپر کے پاس بغیر کسی رن کے کافی اچھی گیند بازی کراتے ہوئے یہاں پر گورو ابھی بھی دو گیندوں کا کھیل بچائے اس آور میں اور تسٹا پہنچے اور اچھی گیند پھر سے آپشنب سے باہر جاتی ہوئی گیند اور اس گیند میں کھیلنے کی کوشش کی تھی کامیاب نہیں ہوئے گیند سی نہیں بکر کیپر کے پاس گئی بغیر کسی رن کے آخری مرتبہ اس آور میں گورو دو وٹے اب تک حاصل کرنے میں کامی کافی شاندار گیند بازی پہنچے اور اچھی گیند پھر سے پیٹ سے چھونے کے بعد یہ گیند جب تک آف سائٹ ریکوور کی پروشش پر گیند کو ٹویٹ کیا جاتا ہے ایک اور سنگل رنگ یہاں پر سنگل جا پہنچا ہے سولہ رنگ چار مکر کیل نقصان تھا تین اور اس کا کھیل مکمل ہو چکا ہے اب اچھے ایک کمیٹ اسی کو کہتے ہیں گریبی میں آٹا گیلا کیا ضرورت تھی اس شارٹ کی جی ہاں بالکل ایسا شارٹ وہاں پہ نہیں بنتا تھا اس شارٹ کی ابھی ضرورت تھیر ہی کہ آپ ریورس بلے سے کھیلے گے ایک یارک اور لینس کی ڈیلیوری کو تو پہلی مرتبہ سردار جی پہلی چیز کے طور پر لائیا ہے کیپٹن نے سکھ سکھ ہیں جن کا تعلق جمہوس ہے شاید کھلویندر کھلویندر سکھ پہلی مرتبہ سی ڈی اینڈ کی جانب سے اس میچ میں ہم سے دور جاتے ہوئے رائٹ آم رون دستان فاندر آتھ ویکنڈ یہ دور پڑے کا کوئی سمپر کنی سیدھا وکیٹ کپر کے دستانوں میں پکے کسی رن کے لیے سکھار ابھی بھی سوڑا رن چار وکیٹ کے نقصان پہ آلفہ رائیٹرز تریس نمبر کی شوٹ پہنے ہوئے ہم سے دور جاتے ہوئے پہنچے ویکنڈ پہ پھر سے اس مرتبہ گینڈ پڑھنے کے بعد مزید مارک کی جانب سے کلتے ہوئے اسی دور جاتے ہوئے سیدھا ویکنڈ کیپر کے دستانوں میں پہنڈ بنانے کی کوئی سمباؤ نہ نہیں سکھار ابھی بھی سولہ رن چار ویکنڈ کے نقصان پہ ایک طرفہ ہوتا ہوا یہ میچ ایک مرتبہ پھر پہنچے ویکنڈ پہ وہ سوڑنگ نظر آرہی یہاں پہ کبھی اندر اور کبھی بخار گینڈ اور پلے کا کوئی سمپرک نہیں کینڈ سیدھا ویکنڈ کیپر کے دستانوں میں بغیر کسی رن کے کلوینڈر سنگھ بھالی کے نشان پہ ہم سے دور جاتے ہوئے لیفٹ آنڈ آنڈ دستان فلٹ آرز گینڈ کرائی تھی اس مرتبہ نکالنے میں کامیاب ہوئے آن سائٹ میں ایک کی رن مل بائے گا وہاں پہ اس ایک رن کی مدر سکر جاپ موجا ہے سترہ رنز ایک چار ویکنڈ کے نقصان پہ وہی یاسر کہہ رہے ہیں ہمر بٹ ہیں ٹیم الفا رائٹرز کی پلائنگ الیون میں ہمیں دیکھے رہی ہو ایک مردبہ پھر ہم سے دور جاتے ہوئے پٹ لگنا چاہتے تھے بلکل پلے کے گریب سے نکل دی ویگینڈ ویکنڈ کیپر وہاں پہ اپیل کر رہے ہیں اور آدم اشارہ آتا ہوا یہاں پہ اور پانچ وزٹ کا سترہ کے سکور پہ لگتا ہوا عادی ٹیم پاولین میں واپس بہت شاندہ گینڈ بازی یہاں پر بہت ہی اندہ کہہ لیا ہے اور بیٹ کا بلکل مخیل سا کنارہ لیتی بھی گئے انسی جی بھی کپر کے پاس گئی ہے یہ پانچ وزٹ کا یہاں پر غالب لگتا ہوا جی ہاں سترہ رنگ کے سکور پہ جبکہ یہ چوتھ ہور اس وقت جاری ہے برمان 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 کلوندر اپنے بولنگ کے نشان پہ تیار ایک رنگ دے کر ابھی تک ایک وقت حاصل کرنے میں کام اپنے شاندار گینڈ بازی کراتے ہوئے کھراب بیٹھیں گے ہاں پر کلوندر آخری مطبع سور میں سترہ رنگ پانچ وقت کے نقصان پہ اپنے بولنگ کے نشاندار گینڈ بھولا پھر ان کو پھیلا دیا ہے آپ آن سائیڈ میں لانگ آن میڈ آن اور میڈوکٹ پوزشن میں پھر دیپ میں تین پھلڈر آئینہ کیا ہے کیاچک پوزشن کے لیے آپ نے بولنگ کے نشاندار لانگ آن پر بھی ایک پھلڈر پھول آئینہ کیا کور میں ڈیپ پیک فنڈر پھر سے بہار کر دیا سرکی سے بہار امر فارو نے بیٹسمن بیٹنگ کرنے کے لیے آئی کل فنڈر آخری پتہ بھائی ساور میں اچھی گینج اس گینج تو سامنے آخر یہ راہیں پوش کر دیا ہے ہون سائیڈ میں جب تک گینج کو پھیل کیا جاتا ایک رنگ کا عرضہ پانچ چار عوض کا کھیل مکمل ہو چکا ہے اٹھارہ رنگ پانچ ویڈر کے نقصان پر آگے کانوات آپ سے راہ میرے ساتھ جاوے جہاں پر موجود ہیں وہ جاری رہیں شکریہ زبردست گینج بازی کا مظاہرہ کرتے چیمپئنز کی طرح رحمت کرکٹ قلب زبردست گینج بازی ابھی تک دیکھنے کو ملتے ہو چارو کھانے چت کرتے ہوئے الفا رائیڈرز کو بہت پڑے مقابلے میں سیمی فائنل کا مقابلہ اٹھارہ رنگ آبورڈ پر اور پانچ کھلاری پاویلین باپا جا چکے ہیں چارو اور کا کھیل مکمل ہوتا ہے گینج بازی کے لئے منہ منحاس کو بلائے گیا حدکہ جو سپیسلش گینج باز اس ٹیم میں فرمان ابھی تک ان کو گینج بازی کا موقع نہیں ملتا ہے فرمان جبکہ ساون تیتیس سننی ہیپی مہرہ جیسے گینج بازوں نے ہیپی گینج بازی کرنی ہے اور اہم آتیو کرکٹ قلب ہیپی ٹیم چھہاتی ہوئی یہاں پر سپورٹس جیسے گینج بازی کا مظاہرہ ساون تیتیس سننی سرندر کارو فرمان چوٹو شرما فرمان ایڈمیٹ ہے بیمار ہے سننے میں آیا کہ فرمان یہاں پر موجود نہیں ہے اس طرح سے ڈاٹ گینجوں کا پسٹ پڑکاوائی ہم پر آلفا رائیڈرز کے لئے خراب بلے بازی سائل لڈار ڈیم کے کیپتان ابھی بکریز پر موجود کود گیم بوائز کہہ رہے ہیں اس پر ہی شیر سے مارنا چاہتے تھے گینج اور پلک کے بیچ میں کوئی ملاقات نہیں گیا گینج لگئی بکٹ کیپر کے دستانوں میں کوئی رن نہیں کوئی نقصان نہیں پوری طرح سے بیک فٹ پہ کھارا کر دیا ہے آلفا رائیڈرز کے لئے بازیو کو گار سائل بارہ گینجوں کا سامرہ کیا چھے رن دن آئی اپنی ڈیم کے لئے اس مرتبہ اچھا سٹ روک پیچھے کھلاڑی موجود ایک رن سے سانتوشت ہونا پڑے گا اب جا کے سٹائیگ روڈیٹ کرتے ہوئے اب امر فاروق سامرہ کریں گے رحمت کرکٹ کالب لگ بگ فائنل کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی جائے گی جس کا رکھیں گیندبازی کر رہے ہیں بہتری ہے نیو گیندبازی کا کمنٹ شیمن اس کے بعد کس کا مچ اس مقابلے کے بعد ایک اور بہت بڑا مچ اس ٹورنیمنٹ کا دوسرا سائم فائنل ڈوڑا ٹائٹن سپنگی یو کے کرکٹ کالب کے ساتھ دو بہتری ٹیم ہے اور وہ مقابلہ بہت کانڈے دار مقابلہ ہوگا ڈانوڈ ٹیمو میں کوئی چوٹی کے اکھناڑی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ نے اس سے پہلے ایک زبردست میچ اگر کہا جائے گا تو غلط نہ ہوگا سنگل ہینڈلی اس کو جس طرح سے ازر نے سنگل ہینڈلی ایک سلوپ ڈالپان ایک سلوپ بارہ نراج بنایا تھے اور اس ٹورنیمنٹ کی اپنی دوسری سنیسری انہوں نے پوری کی لیڈر بورز پر نظر ڈالیں تو چار میچو میں تین سو دو رن بنائے ہیں آزر میں بھی ہیں یعنی دو شتیا پاریاں کھیلنے میں کامیاب ہوئے ہیں زبردست بنے بازی یہ ہے آزر نے لیکن ان کا کڑا امتحان ہوگا اس مقابلے کے بعد کوئی چوٹی کی گیند بازی کا سامنا کرنا ہے اس باہر پھر سے کلوینتر سنگھ کوئی رن نہیں کوئی نقصان نہیں پھر سے ڈاٹ گئے ہیں ساہیل ڈار دیکلیئر کر آسیب گنہی گینا کلوینتر کچھ خانس نہیں کر پارے آج اپنی ٹیم کے لئے بہت زیادہ گیندیں کھیل چکے ہیں ساہیل ایک مردہ پھر سے کلوینتر چاہتے ہیں ساہیل کے لئے اس بار پھر سے مارنا چاہتے تھے گیند اور بلے کے بھی کوئی ملقات نہیں ازر کی بات کرو تو اسٹور امار میں دوسری سنگنٹری آئی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں موسٹ پیلیابل پلیئر میں ان کا نام سرپرس ہے چوتنیس اچارہ سفر دو کوئنٹ میٹنگ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے وہ زیر بنائی کہتے ہیں what a balling boys keep it up یہاں بلکوش سب یہاں پر صرف گیند باز اور وکٹ کیمر کے درمیان مقابرہ ہو رہا ہے بلے باز خاموش بلکوش خاموش کوئی رن نہیں بنا پا رہا ہے اس بھی اب جا کے رکیر دیا فائن لینڈ کی جانب وہاں پر کھلاڑی موجود ایک رن برانے کم ہوگا اس ایک رن کی مدد سے سکوٹ جا پہنچا ہے کیس رن پانچ کھلاڑیوں کے آوڈوریں پر بلکوش بھی جان نہیں ہے اس مقابلے میں اب جا کے رئیوں سے بلکوش بار رہا چاہتے تھے عمر فارود نے کامیاد نہیں ہوئے آپ ایسے گیند باز کوئی خلاب یہ سٹوٹ نہیں کھیل سکتے ہیں اس میں لگ رہا ہے کیونکہ وہ چاہتی کے ایسے گیند باز ہے عمر فارود کو بھی صاف دباب نظر آنے صاف دباب میں بلے بازی ہوتی ہوئی اس وقت آلپا رائیڈرز کی ایسی بلے بازی کی امید نہیں تھی کیونکہ شائقین چاہتی تھی کم سے کم بورٹ پر سو رن آپ کو دکھیں گے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اسکور پچاس سے اوپر بھی نہیں جائے گا خراب بلے بازی بہت خراب بلے بازی اگر بات کر رہے ہیں نایرز کے اندر نے کوئی رن نہیں بنایا ہیون زیرو باز نے لیفٹی زیرو آشو نے سات رن بنائے سائل ڈار سنتالی کے سٹرائی گریٹ سے بلے بازی کر رہے ہیں سنترہ کے دو پر آٹھ رن بنائے اجیسنگ ایک رنگا کر آؤٹ رہے تھے عمر فارود چھے گیندوں کے سامنے کے تین رنگا کر ریزر موجود آنے والے بلے بازو کی بات کر رہے تو بہت بڑے بڑے نام ابھی بھی آنا باقی جن میں عارف بات محمد رفی نایر جو کی بائی سپینر ہے پورے چناب بینی میں زبردہ سپینر گنمازی کرتے ہیں ان کا آنا باقی ہے میکس گیل آسیب مانی اور مانو تاتا گل ملا کر دیکھنا ہوگا کس کتنے رن ہے اوپنورنے میں کامیاب ہوگی یہاں سے الفا رائیڈرز جس طرح سے بلے بازی ہو رہی ہے یہاں سے صاحب دیکھ رہا ہے کہ یہ شاید پچاس کا آمڑا بھی پار نہیں کر پائیں گے یار سائل اب سامنا کریں گے پھر سے کلو اندر کا اس پار پھر سے ڈاڈ گین تھراب منہ منہ سے گینبازی کے محچے پہ معاف کرے گا دیکھئے یہ گینباز اتنا جلدی اور کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہے کام یہ چینج ہو رہے ہیں گینبازو کو چینج دوڑا سا ساس لیکے گینبازی کریں اس رنز بھی اس رنز بھی وہاں پہ بورٹ پر بنیں کم سے کم یہ آسر کہہ رہے ہیں فورٹی سکس ٹوٹل دیکھنا ہوگا کہ کپنے رنز یہاں پہ سکور کریں گے تو سکور پورٹ پہ جو رنز ہیں تریس رنز بچ پکڑ کے نقصان پہ آفا رائیڈر شدید مشکلات میں دو چار منہ منہ سمجھے دور جاتے ہوئے پر سے چونے کے بعد گیم گئی ہے شارٹس کا ایک رن کے لئے دیفرنس بیٹوین کھلی کرکٹرز برسیز پروفیشنل کرکٹرز جی ہاں بلکل ساف نظر آتا ہوا بلکل دباؤ میں یہاں پہ آفا رائیڈر کی تیم پہلی ہی گین سے پوری دباؤ سے باہر نہیں نکل پائی ہے ٹوئیٹی فور رنز پہ پانچ بگٹ نہ آ چکی ہے اسی بھی جو بار نکالنا چاہتے تھے آن سائیڈ میں اس گین کو اور سٹمپنگ کے دور پر یہاں پہ چھتھا چھٹکا لگ تو چھو پیس کے سپورٹ پہ اور ان کے لئے آب پچاس رنز کا آگڑا چھونا مجھے لگ رہا ہے کافی مشکل ہے آجیہ بلکل خراب بیٹنگ آب بلکل ان کے پاس کوئی پلائرنگ ہے ہی نہیں شارٹ کے لے کا بلکل خراب بیٹنگ اور یہاں پر بلکل رکٹے گرنے کا سلسلہ بدستور جانے چھتا بیٹنگ آہ ان کو چھوئے کہ سنگل اور ڈبل پر زیادہ دیان دے گیند اور بلے کی ملاقات کر رہے ہیں یہاں پہ بھٹ آریف آئے ہیں نیکس بلے بات اور یہ بلکل خراب بلے بازی کرتے ہوئے پوری اپنی اپنے سپورٹ اور سپورٹرز کو اپنے فینز کو یہاں پہ نراش کیا ہے آج اپنی خراب بلے بازی سے جس طرح سے یہاں تک یہ ٹیم پہنچی تھی ایسی امیدیں نہیں تھی کہ یہ بلکل بکھر جائے گی آج اس بڑے میچ میں اگر ہمارے در شکوں کو یہاں پہ یہ امید تھی کہ یہاں پہ ڈاس جیدے گی پہلے آر سی سی اور بلے بازی کرے گی کچھ شارٹس اور کچھ میچ اس کل میچ کا لطف ہوگا لیکن اسی پیچھ ایک اور خوبصورت گیند اور اسی کے ساتھ اور کا خیل مکمل ہو چکا ہے چھوپیس رنز پہ چھے وکٹ کیا کہنا چاہیں گے کی اس حساب سے آپ بکیاں تھی اور اس پہ کنے رنز سکورٹ کر پائے گی یہاں پہ الفا رائیڈر کی جس طرح کی بیٹنگ کو یہی کوئی دس پندران بنیں گے بہت خراب بیٹنگ بلکل یہاں پر یہ ٹیسٹ میج چلتا ہوا بلکل آپ گیند کو جانے دے رہے ہیں بلکل یہ ایک اچھی لائن اور لینٹ کے ساتھ بھی گیند بازی ہو رہی ہے جی ہاں تو شکیل بانڈے کہہ رہے ہیں بیسٹ ویشنس ٹور رحمت کلپ جی ہاں ساجد احمد کہہ رہے ہیں اوپنر کو پھر سے واپس آنا پڑے گا بیٹنگ کے لئے تو یہاں سے یاسر رہی کی جانب سے ہر وکٹ پہ سو روپے سنی بیاء کے لئے رکھا گیا ہے سنی گفتہ جو گیند بازی کے لئے آئے ہیں ہر وکٹ پہ سو روپے یاسر رہی کی جانب سے دیا جائے گا یعنی ابھی بھی چار وکٹیں کے پاس بچی ہے آفر آئیڈرز کی اگر چار وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ کے نا چار سو کا انہام یہاں سے حاصل کریں گے یاسر رہی سے سنی بیاء کے لئے انہاباد کی بارشیں ہوتی ہوئی کیونکہ یہ تو جمعوں سے نالک رکھتے ہیں لیکن میں سو ہی کاؤ آپ یہ لوکل بن گیا ہے ڈوڑا کے کیونکہ یہی پہ اپنے ڈیوڈیز دے رہے ہیں سنی چلے پہلی گیا ہے تو آپ کو میں پتہ تک چلوں جنہیں بھی ہمارے لائیو روبر سے جنہیں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کمیٹ ایک آرہا ہے کہ ان کو جبارہ ارکیزی کو رکوٹس کی ضرورت کل کل اس ٹورنیمنٹ کا گرینڈ فائنل کلا جائے گا آٹھ بجے سرمینی ہوگی اور سکس لگا تو ساڑھے آٹھ بجے ٹھیک پہلی گیرد تھنکی جائے گی کال ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے پہلی گیرد تھنکی جائے گی گرینڈ فائنل کی اور آپ کو میں بتاتا چلوں ایک میوزک پروگرام بھی رکھا گیا ہے لیکن ابھی اس کا پورا آن فارم نہیں ہے لیکن سننے میں آئے کہ کل ایک میوزک پروگرام بھی یہاں پہ ہوگا اور اگلے سال جو سکس ایڈیشن ہوگا سکس ایڈیشن جو اس نائٹ ٹورلمنٹ کا ہوگا اس میں جو فائنل پرائنز ہوگا وہ تین لاکھ کا ہوگا گرینڈ اور اور ڈیر لاکھے قریب رنر رکھا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں اس ٹورلمنٹ میں پورے بھارت سے ٹی میں آئیں گی دھاتی باپا گجرات پنجاب جتنے بھی ہمارے سٹیٹس وہاں سے ٹی میں آپ پہ آئیں گی تین لاکھ کا اس میں رنر رکھا اور ڈیر لاکھے قریب اس کا رنر بھونگا جو سٹیٹس آنیشان آنڈے سال یہاں پہ جیر لاکھے ٹورلمنٹ ہوگا امید ہے یہاں پہ جو بھی بڑی بڑی ٹیمز ہے رحمت قلب ہے یوکے قلب ہے کمبائنڈ بوڑا ہے اور بھی جتنے بڑے قلب ہے وہ بھی یہاں پہ کرین شائنڈ بوڑا بوڑا کے سب سے بڑا قلب آسکار یا کشتوار مسود بدرواز جیسے قلب یہاں پہ ایکشن میں ہوں گے اور اچھے اچھے پلیئرز کے ساتھ ہوں گے کیونکہ بہت بڑا اناب ہے ڈوڑا ٹائٹنز کی ٹیم بھی یہاں پہ اس ٹورلمنٹ میں پرویش کرے گی اور بڑے بڑے قلب اور امید ہے کہ بہار سے بھی کچھ ٹیمیں آئیں گی ڈیلی گزران بنجاب بغیرہ جتنے بھی ہمارے سٹیٹس ہیں اور کشمیر سے بھی ہم یہاں پہ ٹیم دیکھنا چاہیں گے کشمیر جبکہ جمہو سے بھی یہاں پہ حالکہ جمہو کے یہاں پہ بہن سارے کرکٹر سے یہاں پہ کھیر رہے ہیں اس وقت بھی دونوں ٹیموں میں بازی ٹیم کے کیپٹان اور وائز کیپٹان ہے کمیٹ آرہا بگ سکرین لگنی سے کل سٹینڈ پہ وی آئی پی سٹینڈ پہ تو وہ بلکل لگی ہوئی ہے آپ آئی ہے بڑی سکرین یہاں پہ لگی ہوئی ہے سمی بیا کے لئے انعام رکھا گیا تھا لیکن سمی بیا اسی نام کو حاصل کرنے کامیاب موت جبت پھر سے اچھی یہاں پر سمجھ نہیں آرہی ہے بہنے پاس کرنا کیا چاہتے ہیں سائل ڈار چار اور کیس چکے دس رن میں آئے 45 نشارے 67 کے سٹرائنگ ریٹ کے ساتھ مجھے لگتا ہے اس سے دیادہ ٹیسٹ میج میں بہنے بات سٹرائنگ ریٹ ہوتا ہے جو ٹیٹوینٹ میں سائل ڈار کر رہے سمجھ نہیں پا رہے کہنوں کا کہاں سے آرہی ہے کہاں جا رہی ہے اب جا کے پھر سے آگے نکل کے پھر میں چاہتے ہیں سائل ڈار خلاف یہاں پر آگے دیں ایک سائل سے پانچ اور کھہتے ہوئے سائل آدھی رنگ سائل کے نام اور دس رن بنائے لیکن 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 ان کے بڑی بات ہے پھوری ہنگ میں ایک بانٹری لگی ہے وہ کی سائل کے والے سے آئی ہے یہ بھی ایس آئی سائل میں نے اور آل فرائی ریڈرز کے لئے نو بالک کا اشارہ گابر دیکھنا اٹھا اپنے داؤ کا اشارہ جہاں بلکل نو باؤ کا اشارہ جی را جازید شکریہ جاوید بہت سارے کمیٹس ہمیں یہاں پہ آرہے ہیں بلال میر ساب کو کمیٹری بکس میں بلائیں ان کی آواز بھی سننا چاہتے کچھ لوگ ابھی ایک کمیٹ آیا تھا دار سائل اگر ایک سکس لگائیں گے ہزار روپے بیلنس سائیڈ آج رات کا وہ میچ ہے ہم محف کی جی گا ہم لائٹس میں ہمیں لگ رہا کہ ہم دن میں ہی ہیں اور اس مرتبہ کہیں جا کے یہ گئے انتی کریکٹ ہوئی تھی لیکن سکور میں کوئی اضافہ ہیں 29 میں 6 مکی ٹیننگ کا 9 آور جا رہی ہے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے کہ پروڈیکٹ سکور 34 رن اور اچھی بات یہ ہے کہ آر ریجن کمیٹی گیٹ ہے کہ یہ میچ جلد سے جلد ختم ہوگا اور دوسرا میچ ہمارے شاہر کے مرکٹ کو ہی دیکھنے کو آج ملے گا اور ہم بالکل اتنہی میں سمجھ ہوں کہ اچھی بات تھی رحمت نے یہاں پہ ٹاس نہیں جیتا تھا تو ورنہ بہت جن ہم بات یہاں پہ زائیہ ہوتا تھا ساحل خان بچے ڈر گئے ہیں ٹیم کو دیکھتا ہیں دیکھیں یہ کرکٹ ہوتا ہے یہاں پہ ٹیلنٹ کا مقابلہ ہوتا ہے یہاں چھوٹا اور بڑا بڑے کی بات نہیں ہوتا ڈوڈا ٹائٹنز اور یوکی گرگڑ کا ہے اس بیچ نکالا اس گیتھ کو آئی لاؤ یو پنے دس گراؤ انشاءاللہ تو ہم مائک دیتے ہیں اپنے یہاں پہ محمان بلال میر صاحب کے ہاتھ میں چیت سلام علیکم راج صاحب جس طریقے کے نیچ جو بھی ان کے فانز ہیں جو بھی ان کے سپیکٹیبرز ہیں کارتی دل دکھی کیا رہے ہیں اپنے بلے بازی سے بہت امیدے لگا کہ یہاں پر آئے رہے سنیچ دیکھنے کے لئے لیکن جس طریقے کا کرکٹ یہاں پر کھلے گیا ہے تو ایسا ماتشش ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ کس طرح سے اس کے پر یہ تیم پہنچی ہے گلی کرکٹ سے دی گھنگا یہاں پر انہیں کھیلا ہو بات ہوگیا کہ کس طرح سے یہ ٹیم اس ٹیل پر یہاں پر پہنچی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو سیرہ راستے سے دھا کر یہاں پر بیٹنگ کے لئے دلائے گیا ہے اور کافی جگہ جگہ کے بعد کافی مشکلات کے پر اپنے ہی گٹ دیکھے یہاں پر چائند دار پر کامیاب ہو گئے ہیں آپ اپنے آگ کو چھوانا کرو اس طرح سے سنی گٹا سو روپے حاصل کرتے رہے یہاں پر یہ یہ سے رہی سے سو روپے کا امیاب رکھا گیا ہے اب بھی دیکھ دیکھو کتنی گیم ہیں یہاں پر سنی کی اور کتنے اشکار کرتے ہیں اس طرح سے اچھا سنی روز پیجھ ایک کھاڑی موجود آج تک ٹیم نہیں دیکھی بھی ساہی تھا کا کہنا ہے بہت نیراش ہو گئے ہیں آج خاص کر عمر خاروق نے مائی یاسل دیکھ رہے ہیں ساہی ڈار اگر تیس یاد سرکت سے بہار 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 پہنچ آئے گے میری طرف سے دو آزار بہت بہت کا کہنا ہے ریک ویس ٹیم آج سی سی ڈوڈا ک سی ڈو ڈالو دیکھ بھائی کرکٹ ہے ایسا کہنا ہو سمجھ داؤ گلت ہے کیونکہ یہ ٹیم یہاں پہ کھے پہنچ ہے سیمی فائنل کا مقابضہ ایک اچھا انہوں نے کھیل تھا کمبائن کٹ کو انہوں نے باہر کیا تھا اور منیر جوشی کہہ رہے ہیں سنی پہ ٹوپن کار بلیسا کو انہوں نے باہر کیا تھا بلیسا کوئی معمولی ٹیم نہیں ہے چناب اہلے کی بیس ٹیموں میں انہوں کا شمار ہوتا لیکن ٹرکٹ ہے کچھ بھی نہیں گا جا سکتا ہے آپ کو میں بتاؤ ایک جو ٹورلم میں آتا ادھر آریف کو یہاں پر سو رمے کا انہا رکھا گیا اچھا کے پر محمد رفی نائک نیز آریف سے ایک اور گھنز سرکر اور پیچھے کتاری موجود سکور دیو دو آورکہ رن دو آورکہ رن بان چکے آہ بتالیس رن ساتھ پکٹ کے مقصصان پار انہی کا انہی آخری گین آخری 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 گین میکس گیل سامنا کریں گے سلاروان گیم سے دپائی انداز سکین میں کامیہ پیچھے کھداری موجود اور اس طرح سے صرف چوالیس رن پر باتاری لیکن میکس گیل کو کچھ پتہ نہیں کہا کہا جا رہا ہوں اور میچ کے بعد سنی بیہ سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ آجائے اور اپنا انہم حاصل کرے سنی کفتہ میچ کے بعد یہاں پہ آجائے اور یاسر رائی سے انہم حاصل کرے تو آپ کو میں بتاتا چلو پکٹ ہے آج دن نہیں تھا آلپا رائیڈرز کا کال انہوں نے نظامی سپورٹ کو باہر کا راستہ دکھایا تھا اس سے پہلے انہوں نے دعوت بھائی کر رہے ہوں جلدی جلدی کرکٹ کال بھلی سا چلتا کیا تھا اور اس سے پہلے کی بات کرو تو اچھے اچھے نیو کمپائنڈ بیٹ کو انہوں نے اس ٹرولیمیٹ سے باہر کیا تھا آپ کو میں پانا تھا چلنا ہوں کال تو بہت بڑے مقابلے ہوں گے ایک ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا انڈیا اور سری لنکا کے درمیان جبکہ دوڑا میں کال میں ایک سائٹ سے مجھا لگتا ہے رحمت کرکٹ کلپ اور دوسر سائٹ سے آپ دیکھتا ہوگا کوہن سی ٹیم نکل کر آئے کی ٹوڑا ٹائٹلز اور کیونکہ کرکٹ کلپ کے بھیج میں جو سہیں سال یعنی دوزار چوبیس میں جو ڈی نائٹ ٹورنمنٹ ہوگا سخت ایڈیشن ہوگا اس میں جو پرائز پہلے انانس ہو چکا ہے ٹیم لاکھ ربے کا ہوگا اور اس کے بعد جو رنر ہوگا وہ ڈیر لاکھ کے قریب ہوگا وہیں اس ٹورنمنٹ میں بہار کی سٹیٹ سے بھی ٹیمیں آپ کو انیکشن نظر آئیں گی اور ہم ہمیں ملی دیکھ کہ زیادہ سے زیادہ ٹیمیں یہاں پہ آ جائے باہر سے کیونکہ ایک اچھا انہام اور ایک زبردست ٹورنمنٹ ہوتا ہے ہر سال یہاں پر تو اسی ویج میں آپ کو ایک اور خوشکری دینا چاہتا ہوں کٹ سے یہاں پر میسیج آیا کہ کٹ میں اگلا جو مہینہ وہاں پر ایک ٹورنمنٹ کا انکاد ہونے جا رہا ہے آلی سیڈ سیڈ ایڈیشن ٹیٹن نائے ٹورنمنٹ ارگنایز بھائی فرکانی بھائیز سیڈ سیڈ پھرا پھرست اکتوبر دوزار تریس وینی سپورٹ سیڈیوم گھت ٹیٹن نائے ٹورنمنٹ جو آگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کٹ میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ فرکانی پوائنس کرا رہے ہیں پانچ ہزار اس ٹورنمنٹ کی انٹری ہوگی کٹ نوبر بھی یہاں پہ میں آپ کو پتاتا چلوں ڈبل 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 ٹور ہونے والا ہے شروع ہونے والا ہے یہاں پر ساون تیتیس اور فرحاد آتو کی جوڑی بیچ میدان میں اور بادل آسمان میں چھاتے ہوئے جو یہاں پر ٹارگٹ ملا ہے فورٹی فور رنز کا دیکھنا ہوگا ماہی آسر کہہ رہے ہیں کہ میرا فورٹی فائو ٹارگٹ تھا لیکن اس سے ایک رن شارٹ رہے ہیں یہاں پر ساون تھرٹی تھری اور فرحاد آتو کی جوڑی بیچ میدان میں دیکھنا ہوگا کہ کتنے آورس میں یہ میچ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوں گے ساون نے جس انداز سے ایک میچ میں اپنے بلے بازی کی تھی یہ ون ہنڈرڈ سینٹی فائو رنز ناٹ آور سکور کیے تھے اور آج جو ٹارگٹ ملا ہے پنتالیس رنوں کا اس میچ میں پہلے ہی میچ پہلے ہی آور میں آن تھوٹی نائن رنز سکور کیے تھے اور ایک بہت کلین سا ایک چھوٹا سا ٹارگٹ ملا ہے آج رحمت کرٹ کلپ دوڑا کو آشک ماغرے کہہ رہے ہیں ٹارگٹ کتنا ہے تو پورٹی فور رنز کا ٹارگٹ ملا ہے رحمت کرٹ کلپ دوڑا کو یہ میچ جیتنے کے لیے ساون اور فرحاد کی جوڑی بیچ میدان میں پیچھے کر پیچھا کرنے آئی ہے اس ٹوٹل کا تو دیکھنا ہوگا کتنے اور اس میں یہ میچ فینش کرنے میں کامیاب ہوگے دوسرا سیمی فائنل بس فوراں ہی اس میچ کے بعد سٹارٹ ہونے والا ہے وہ ایک دلچس مقابلہ ہوگا امید ہیں تمام لوگوں کو جتنے بھی سپیکٹیٹرز یہاں پہ موجود ہیں جتنے بھی شائکینے کرکٹ آج موجود ہیں اس میچ کا اس تمام لوگوں کو انتظار ہے اور یہ آسٹر کے دورہ جو یہاں پی اینانسمنٹ ہوئی تھی کی اس سنی کے لیے سنی گپتہ کے لیے وہ جو کیش تھا آہ وہ ان کو سینڈ کرنے پر ان کو پہنچاتے ہوئے جاوید بٹھ گیند بازی کے مرچے پہ ہیں گیند باز ناہر سکندر جنہیں آفن کرایا تھا آج آل فا رائیڈر نے سامنے ہوں گے ساون تیتیس ساون سنگھ اور فرہاد کی جوڑی ہے بیچ میدان میں پیچھا کرتی ہے اس حدف کی داؤد بٹھ کا کومنٹ منیمم تین آورس میں کمپلیٹ ہوگا یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے آورس میں اس میچ کو یہ فینش کرنے میں کامیاب ہو گئے یہاں پہ داؤد صاحب کو میری طرف سے سلام یہ آشی مابرے کا کومنٹ اچھی گیند تھی پڑھنے کے بعد مزید اندر کی جانی بھائی اور تیزی کے ساتھ ایک رن مکمل کرتے ہوئے یہاں پہ دونوں بلے باز اور یہاں پہ سکورنگ کا سنسلا شروع ہو چکا ہے آرسی سی ٹوڑا کے لیے فرحاد آپ سامنا کریں گے رحمت ریڈ کا لوگ کا وہ جو بیٹنگ لائن اپ تھی یہاں پہ ارپا رائیڈر کی کل 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 اپس ہوئی ہے اس کو خراب اور دشاہین گئے نوبل کا اشارہ صاحب دباب آپ گیند بازی میں بھی اور گیند بازی میں بھی آپ کو صاحب دباب نظر آتا ہوا دوسرا سیمی فائنل دوڑا ٹائٹنس پنام یوکے کرکٹ کل شاندار گئے ہیں اس مرکبہ پڑھنے کے بعد مزید باہد کی جانب نگلی ہے گیند سیدھا وکٹ کے پر کے دستانوں میں بگیر کسی رنڈ کے پرحاد سامنے ہیں سکندر کے رائٹ آم رونڈ سٹاپ پہنچے وکٹوں پہ گیند کی اٹھتا ہوا سٹروک شیلہ میڈوکٹ کی جانب چھے رنڈ کے لیے اور ان چھے رنڈ کی مددس سکول جب پہنچا ہے آٹھ رنڈ فرہاد کیا بلے سے آتے ہوئے یہ رنڈ پہلا چھتا ہے فرہاد آتوں کے بلے سے ناہر سکندر ہیں گیند باز پہنچے وکٹوں پہ گیند کی اسی نشاہ میں پھر سے اٹھتا ہوا سٹروک فگر گیند کے نیچے اور پہلی وکٹ کا یہاں پہ بطن پہلا جٹکہ لگتا ہوا یہاں پہ آر سیسی ڈوڑا کو آٹھ کے سکور پہ پہلا جٹکہ لگتا ہوا اور اب ون ڈون پولسن پہ جو نیبل پہ نمدار ہوئے ہیں ان کا نام جانا چاہیں گے ہاں لیفٹ اور رائٹ کا کمپنیشن ہوگا بیچ میدان میں اور یہاں سے جو ٹیم اس میچ کو بین کرے گی تو فائنل کا ٹکٹ پائے گی فرید صاحب کے لئے کچھ کمٹ آ رہے ہیں وہ کہاں گے بلکل یہیں پہ ہیں وہ جو اب یہاں ہم ان کو مائکروفون تھاماتے ہیں سی بیچے خوبصورات سپراغ گریہ ہے سکیلہ کی جانب چھے رنز کے لئے چھے رنز کے ساتھ سکور جو پہنچا ہے فورٹین آن سے ایک ویٹ کے نقصان پہ جنگینی کا پہلا آور جاری ہے شکریہ شکریہ راجعہ پہلے آور کا فیل جاری ہے آشنہ سکور ایک نقصان پہ اور اس مطلب آپ پھر سے گہنے فیلے میں کامیابر ایک اور چھکا ہے مسلسل دو گہنے پہ دو ہر سکور دیس جا پہنچا ہے پہلے آور کا فیل مقبل ہو چکا ہے وزید آپ چوبیس سن درکار ہیں یہاں پر پچیوی چوپن گیندوں کے بہت دفترس پیٹنگ کرتے ہیں بہت دفترس پیٹنگ کرتے ہیں انہیں کا دوسرا عور شکر ہونے جا رہا ہے سی ٹی اینڈ کی جانب سے رفی آپ گیند کرنے کے لئے آ رہے ہیں اپنے بولنگ کے نشان پہ تیار انہیں کا دوسرا عور لے کر پہلی گین دے کر اب ان کے سامنے ہیں بیٹس مین ورن جنہوں نے بارہ رن بنائیں دو گیندوں کا سامنہ کیا جبکہ دو بڑے چھکے لگانے میں کامیاب ہوئی رائٹ آم اور دفتر گیند بازی جاری رکھیں گے ان کی بولنگ کا سامنہ کریں گے لیفٹ آم محمد رفینا ہے پہنچے گیند کی اور اچھی گیند اس پر دباہ پڑھنے کے بعد باہر کی جانب نکلی اور زبردر سے پیل کرتے ہیں ویٹوں کی پیچھے سے اور یہاں پر امپائر کو پر دباہ بنانے کی کوشش لیکن امپائر اپنی جگہ پر کھڑے خاموش اچھی گیند تھی اس پر دباہ پڑھنے کے بعد مزید باہر کی جانب نکلی اس گیند تو کھیلے کی کوشش کی تھی کامیاب نہیں ہوئے گیند دنگی پر کے پاس گئی ہے بغیر کسی رن کے رفی اپنے بولنگ کے نشان پر دایا موسیقی 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 پہنچے گیند کی اور اس پر دباہ کٹ کر دیا ہاں موسیقی پیچھے اور گیند بارڈی لائن سے باہر جاتی ہوئی چار رن کے لیے اچھا شاٹ کے لاب پوائن کے فلر کے سار کے اپر سے گین بارڈی لائن سے باہر جاتی ہوئی سکور جا پہنچائے موسیقی اچھی فلنگ گیند کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ایک ہی رنگ کا اضافہ سکور پڑھتے ہوئے اکیس رنگ ایک بگٹ کے نقصان تھا رفی لیفت اینڈ بیٹس میں ربک کے سامنے ساون ورون پہنچے گیند کی اور اچھا شاٹ بہت بڑی ہیٹ اس مرتبہ مڈ بگٹ کے اوپر سے اور سٹرڈ میں جا کے پھر سے گین گری ہے چھے رنگ کے لئے اب سکور جا پہنچا ہے ٹوئنٹی سیون ایک بگٹ کے نقصان پر انہیں کا دوسرا آور اس وقت جاری ہے ہاں اشرف بھٹ کا کومنٹ رائے صرف دوسرا سینڈ فائنل آج ہی ہے رفی بیس سینئر سپنر سناب ایلی کے ہیں بلکل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آج ہی ہوگا اس میچ کے پورن بار پہنچے اور پھر سے اسی ایرے میں سینڈ زلد ایک اور چھکا آپ سکور جا پہنچا ہے ٹھرٹی تری ایک بگٹ کے نقصان پر انہیں کا دوسرا آور اس وقت جاری ہے کافی جاری ہے نا آباد اپنا کے رکھا ہے داؤنو بیٹس میں لونے سکور ٹھرٹی تری ایک بگٹ کے نقصان پر رفی اپنے بولن کے نشان پر پریشان گیندہ واپس آپ آ رہی ہے کچھ رن چھک نہیں ہے ابھی بھی گیارہ رنزہ آپ چاہیے بجیوی پچاس گیندوں میں رفی ورن کو پہنچے گیند کی اور اچھا شاٹ پھر سے ایک اور چھکا پھر سے سینڈ میں جا کے گیند گری ہے چھے رن کے لیے مسلسل تین گیندوں میں تین چھکے لگانے میں کامیاب ہو اور آپ صرف پانچ رن چاہیے یہ میں جیتنے کے لیے پانچ گیندوں کا سامنا کیا ہے پانچ گیندوں کا سامنا کیا ہے تیس رن بنائے پانچ چھکے لگائیں بہت شاندار بیٹنگ کافی جا رہے ہیں نا بیٹنگ کرتے ہوئے پہنچے اور اس پردبہ سامنے آ کر اس گیند کو پش کر دیا ہے شاٹ کا وہ پہنچی سے جب تک گیند کو پھیل کیا جاتا رن بنانے کا کوئی موقع اس پردبہ بھی نہیں گیند واپس سے ایک پردب آ پیئے دو عرص کا خیل مکمل ہو چکا ہے انتالیس رن آپ جا پہنچا ہے شکور ابھی بھی پانچ رنس درکار ہیں یہاں پر یہ میں جیتنے کے لیے اور فائلن میں پہنچنے کے لیے میکس گل اب گیند کرنے کے لیے آ رہی پہنچے گیند کی اور اچھا شاٹ اور چھے رنگ کے لیے گیند اسی کے ساتھ یہاں پر رحمت کرکر کلپ ڈوڈا میچ کی جیتی ہوئی اور فائنل میں پہنچنے ہوئی یہ پہلی ٹیم جنہوں نے فائنل کی تکتہ حاصل کی اچھی ہاں اسی کے ساتھ دو اشاریہ ایک کور کی گیند بازی کے بعد یہ رنز کور کی ہیں یہاں پر رحمت کرکر کلپ ڈوڈا نے ایک ویڈ کے نقصان تھے اور اسی کے ساتھ یہ ٹیم کالیفائی کرتی ہوئی فائنل میں کل شام کو آپ کو ان ایکشن نظر آئے گی یہ ایکشن میں نظر آئے گی رحمت کرکر کلپ ڈوڈا فائنل میں اور اب دوسرا سینی فائنل چند ہی لمحات کے بعد یہاں پہ شروع ہوگا تب تک کے لیے ہم اپنا لائیو کوریج بند کرتے ہیں اور آپ سے بدہ چاہتے ہیں تب تک کے لیے شکریہ